بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینی گرامی ہم پارسی زبان سیکھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں اب تک ہم نو اسباق پڑھ چکے ہیں اور دسویں سبق پڑھ رہے تھے جس کی شروع کی گرامر ہم پڑھ چکے تھے اور آج انشاءاللہ ہم حرف اضافے کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ فارسی زبان میں حرف اضافے کیا ہوتا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے تو اب اپنی سکرین پر لکھ سکتے ہیں انگلیش میں لکھا ہوا ہے ان پریشین ریپوزیشنز آر سیورل ٹائپس ٹائم، پلیس، ڈائریکشن، مینز اور مینرز انسٹرومنٹس اور اکمپرمنٹ ایز ان انگلیش آ ناؤن اس پلیس آفٹر پریپوزیشن وہ کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں حرف اضافہ جو ہے پریپوزیشن جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں بعض کا ٹائم کے لیے آ جاتی ہیں بعض کا جگہ کے لیے آتی ہیں ڈائریکشن کے لیے آتی ہیں اور مختلف طریقے سے فارسی زبان میں پریپوزیشن استعمال ہوتی ہیں اور انگلیش میں کیسے ہوتی ہے تو انگلیش میں جو ناؤن ہوتا ہے وہ پریپوزیشن کے بعد لے کے آیا جاتے ہیں تو اسی طرح فارسی زبان میں بھی ناؤن سے پہلے پریپوزیشن آتا ہے یعنی یہ اُلٹا ہے تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوئے بعد اس ساتھے سے آفٹر تھریوں کلوک جو اس ہے یہ پریپوزیشن ہے جو ٹائم کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر استعمال ہوئی ہے بعد اس ساتھے سے یعنی تین بجے کے بعد آگے لکھا ہے قبلہ زمستان بیفور ونٹر اور سردیاں شروع ہونے سے پہلے میں معذرت بھی کرتا جاؤں کہ میرا تھوڑا کلہ خراب ہے تو شاید آواز سننے میں آپ کو پرابلم پیش آری ہوگی لیکن گزارہ کرنا پڑے گا پرکان صاحب ہمارے ساتھ تشریف لا چکی ہیں اور نویس صاحب پہلے سے ہی موجود ہیں فرکان صاحب آپ کو آز آ رہی ہے ہیلو چلیں فرکان صاحب کا مائک بھی بند ہے میوٹ ہے وہ آتے ہیں تو ان وہ شامل ہو جائیں گے تو میں بتا رہا تھا کہ فارسی زبان میں جو پریپوزیشن ہوتی ہیں وہ مختلف طرح سے استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے میرا تھوڑا کلہ خراب ہے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا در اچھا پھر در ہے پروپوزیشن در کہاں استعمال ہوتی ہے در استعمال ہوتی ہے مہینوں کے گمیانت کرنے کے لیے در ماہ جون ٹھیک ہے ماہ جون میں در تو بستان ان سمر در سالے ہوتی ہے افتادو پانچ انیس سو پچھتر یعنی نائنٹین سیمنٹی فائب پھر اسی طرح سر ہے سرے ساتھ اون ٹائم در تو بستان در ارزے دو ساتھ ان ٹو آورس ٹائم براویے سے ساتھ پور تھری آورس تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کچھ مسالے ہیں جو آپ سن سکتے ہیں بہت ساری مسالے ہیں آپ جب فارسی زبان پڑھیں گے فارسی کتب پڑھیں گے تو بہت ساری مسالے نکل آئیں گی کہ حرف اضافہ جو ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو اب تک آپ نے اس کا استعمال پڑھا ہے در کا استعمال پڑھا ہے سرے ساتھ سر کا استعمال پڑھا ہے اور براویے کا استعمال پڑھا ہے یہ ٹائم کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی زمان کو اب ہم دیکھتے ہیں مکان کے لئے بھی کون کون سی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہیں تو مکان کو بیان کرنے کے لئے در استعمال ہوتا ہے ایک جگہ در کوندہ در کاندہ ان کینیڈا سرے میس ایڈا ٹیبل در کلاوس ان کلاوس در خیابان جوردن در خیابان جہان پھلوک بیست پھر دوسرا ہے بین بین میز سندلی سندلی اور کرسی اور میز کے درمیان میان کا مطلب بھی حرف اضافہ ہے میان میان دوستان دوستانم دوستوں کے درمیان پوشتے در پوشتے در اسی طرح پوشت جو ہے وہ بھی حرف اضافہ ہے پوشتے در بین ڈا 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 بلکل ٹھیک ہے نیکس ٹو ٹری اچھا آپ اس کو پڑھیں نبی صاحب آپ پڑھیں اس کو تو اگر کوئی چیز غلط ہے اس جگہ اس جگہ سے 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 تک تو دیر اس جگہ تک جی تا انجا اس جگہ تا انجا پرکان صاحب بے مدرس پرکان صاحب اور حمزہ صاحب تھوڑا لیٹا ہیں تو ان کو کرلی سمجھا دیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم حروف پار رہے ہیں حرفی اضافہ جی ٹھیک ہے تو اب تک ہم نے جو کس کے بارے میں بتایا ہے زمانے کے بارے میں بتایا ہے زمانے میں بات استعمال ہوتا ہے در استعمال ہوتا ہے قبل استعمال ہوتا ہے سر استعمال ہوتا ہے اور برائی استعمال ہوتا ہے مکان کے بارے میں بڑے مکان میں کون کون سے حرفی اضافہ استعمال ہوتا ہے در استعمال ہوتا ہے سر استعمال ہوتا ہے اور بین استعمال ہوتا ہے اور میان بھی استعمال ہوتا ہے پشت بھی استعمال ہوتا ہے پشت پشت کنار پشت بھی استعمال ہوتا ہے اور کنار عز اور تا استعمال ہوتا ہے مکان کے لحاظ سے اور بھی بھی استعمال ہوتا ہے بھی مدرسے جلوئی مغزہ اور روئی جلوئی مغازے جلوئی مغازے جلوئی مغازے جلوئی کہتے ہیں سامنے کو سامنے روئی کہتے ہیں پیچھے روئی دیوار روئی اوپر سامنے دیوار دیوار کے اوپر روئی دیوار دیوار کے اوپر جلوئی مغازے مغازے کے شاپ کے سامنے شاپ کے سامنے ٹھیک ہو گیا آگے حالت کے لیے حالت کے لیے اگر حمزہ صاحب پڑھ دیں کہ تو بڑی مہربانی ہوگی حالت کو بیان کرنے کے لیے حمزہ صاحب کا حالت کو بیان کرنے کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے جی 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 بھوٹ پڑھیں اسلام علیکم والیکم اسلام باز آرہی آپ کو جی جی آرہی حمزہ صاحب پڑھیں حالت کے لیے با استعمال ہوتا ہے با اتبوس بائے باس با صدای بلان با لہجہ ترکی با دکت با دکت ہی نہیں پھر اس کے بعد بدون کیر فولی پھر اس کے بعد بدون استعمال ہوتا ہے بدون شاک بدون استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آز استعمال ہوتا ہے آز طریقے او کارٹ ہی ہے با آجلے با استعمال ہوتا ہے پھر با آجلے انہا ہری پھر بے استعمال ہوتا ہے آجلے انہری جلدی سے جلدی میں پھر اس کے بعد بیس استعمال ہوتا ہے بیس آدھا بدون آسان پھر وسیلہ وسیلے کسے کہتے ہیں وسیلے کہتے ہیں انسٹرومنٹس کو وسیلے دو جملوں کو جھولنے کو نہیں نہیں چیز کو کہتے ہیں چیز کو کسی چیز کے لیے ٹھیک ہے کسی چیز کے لیے یہ کیا لکھا کارٹ با کارٹ با کارٹ با کارٹ ویدہ نائف جی چاکو کے ساتھ تیری کو کہتے ہیں جی با کارٹ جی ٹھیک ہے با درباز کن ویدہ کین اوپن اوپنر بلکل ٹھیک ہو گیا پھر ہمراہی ہے جی ہمراہی جی ہمراہی یعنی کہ بادوست بادوستم یعنی کسی کے ساتھ جانا کسی کے ساتھ جانا من بادوستم میراہم من با دوستم میراہم دوستم من با کارٹ من با کارٹ چکار می کنام سی بی زمینی سی بی زمینی را خورد می کنام سی بی زمینی را خورد می کنام یعنی کارٹ رہا ہوں من با کھلید در رہ باز می کنام ٹھیک ہے من با در باز کن من با در باز کن بوتریے آپ بوتریے پیپسیہ کھولا رہا باز می کنام ٹھیک ہے در باز کن کیا ہوتا ہے جسے آپ پیپسیہ اس کی بوتل جو ہے نا اوپر کو من اوپر کو کینچ کے کھولتے ہیں کھولتے ہیں کھولنے والا جی بہت در باز کن اسی طرح یہ سارے جملے ہیں من با غطو بوس می رہا ہوں من با صدا ی بلان صحبت می کنام فلان با لحجی ترکیہ ہر پیزنے شما با جکت کار کنی اوپی دون شک اینجا و مد بود شما با اجلے می روید بی صدا بی صدا بی آئی انجا تو یہ سارے حرف اضافے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں فارسی زبان میں جو بہت ضروری ہیں اور آپ اس کو بار بار اس کی تمرین کریں گے تو ہی آپ اس کو یاد رکھ سکیں گے اگلا جملہ پڑھیں آن کنار یک مرد اس جگہ پر آن کنار اس جگہ پر آن کنار یک مرد اس جگہ پر امین اس چینڈی کڑھا دیر ٹھیک ہے در این بہین خدا حافظی کر دی کر وار رفت ٹھیک ہے در این بہین ان دونوں کے درمیان خدا حافظی میں نے خدا حافظی کی ٹھیک ہے وار رفت اور چلا گیا یہ وہ اس نے خدا حافظی کی اور وہ چلا گیا یہ ہوگا نا جمعہ سر در این بہین خدا حافظی کی ابت ان دہ مین ٹھیک یا اس وقت کے دوران اس نے خدا حافظی کا حافظ سر اس نے خدا حافظی کی اور وہ چلا گیا نہیں میرا پنسل میری Pыч میری Pыч میری Pыч می Euch میجی سر مید آدم میری پاکنسل ین زیر افتادی ایست اس جگہ این زیری اس جگہ افتادی گری پڑی تھی ہے مید آدم ین زیر افتادی آست اس کے نیچے گری پڑی ہے اچھا این زیر لکھا ہو ہے مید آدم ی ان افتادے ہونا چاہیے زیرین افتادیس اس کے نیچے گری ہوئی ہے اچھا آگے بڑھئی ہے اچھا آگے بڑھئی ہے اس میں اپنے پریپوزیشن کردانی ہے ریپوزیشن حرف ایزہ پہ لگانا ہے تو کیا آئے گا یہاں پہ جلسے داریم جلسے کسی کہتے ہیں جلسے کہتے ہیں میٹنگ کو آگے آگے بڑھئی ہے وقت ٹیلی فون اچھا ہمزہ صاحب آپ بتائیے آپ بتائیں جی بلکل ٹھیک ہے با آجلے ٹھیک ہے با آجلے بیرو رفت اکسہ آگے کیا ہے اکسر دانش چویاں با آتلوس ڈردانش کو می آین بے دانش کو می آین بے دانش کو می آین جی آگے بتائیے آریان آریان داشھ ماہ اکتوبر در ماہ اکتوبر ٹھیک ہے دنیا آمدی آشت این دنیا این تو پریپوزیشن نہیں ہے وہ تو این دنی پریپوزیشن نہیں ہے اور اس میں آگا بے دنیا آمدی آشت در دنیا در دنیا نی نی در نی در دنیا آمدی آشت اور یہاں درمائی اکتوبر بے دنیا آمدی آشت آپ فرکان سب آپ بنائیے گا آنے ہی ماں سے فرکان سب آنے ہی ماں آنے ہی ماں جی بنائیے گا آز لگایا ہے فرکان نہیں نہیں آز نہیں ہے آز خیابانے زافرانے آز کیوں کہہ رہے ہیں آز نہیں آئے گا آنہا در خیابان جی اچھا اگلا بنائیے گا حمزہ طاہر صاحب بنائے حمزہ طاہر صاحب آنہا در خیابانے گانڈی آنہا در خیابانے گانڈی حمزہ طاہر صاحب آنہا در خیابانے گانڈی در خیابانے گانڈی دار انجا در 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 کیا آئی رہا یہاں پر در کریسمس مادرسی دو ہفتے دو ہفتے تاتیلن اچھے یہ بار بھی ہو سکتا بار مو گئی کریسمس اب پتہ نہیں بار رہی ہے کریسمس بھی ہو سکتا کریسمس مادرسیہ دو نہیں ہے دو ہے دو دو ہفتے تاتیلن آگے کیا ہے؟ دو من وعورا من وعورا من وعورا شم آشنا شدام من آزورا شم آشنا شدام من آزورا اس کے توسع سے نا اس کے توسع سے میں نے آپ کے آپ کے ساتھ میں جو ہے نا میری لحظہ کوئی ہے ٹھیک آگے بتائیے در عشق بے عشق زندگی بیمانی است بے دون عشق زندگی بیمانی است بے دون عشق بے دون عشق زندگی بیمانی است بے دون او خودش راہ او خودش راہ بہتر بہتر میشناسی بہتر جانتا ہے بہتر جانتا ہے یہ ہو گیا ضمیر تاقیدی من خودم تاکالی فرام تاکالی فرم را نویشتم میں آپ میرے پاس آتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے ہمرا کیا ہے تو آپ کہیں گے میں آپ کو کہوں گا نہیں آپ نے نہیں کیا آپ کی جگہ کسی نے کیا تو آپ اپنی بات کو فاضح طور پر تاقید دینے کے لئے کہیں گے نا نا من خودم تاکالی فرم را نویشتم میں نے خود اپنی اپنا ہمارک لکھا ہے خودم یعنی تاکید کے لئے میم یعنی ضمیر تاکید ضمیر متصل ہے تو خودت گفتی تو نے خود کہا ہے خود کہا تھا نو ڈیڈ این پینشن دا سبجیکٹی پرونان آؤ تو من اس فریکلنڈی ڈروب ان دیس ٹنروانس ٹھیکی ہے وہ آ گیا نا متصل آ گیا تو یہ بھلے او تو من گر گیا ہے اب جاؤ یہ خالی رہ باز امیرین اکاسی اتاکی دیمنا سے پھور کنید جلدی لی پھور کریں شما جلدی بتائیں جلدی شما خودت خودت انخواستی بیرہوید شما خودت انخواستی بیرہوید من خودت را حداران ہی دو نمی دانندہ جی تو اب اس کو کون پڑے گا ایرانی لہچے میں تفاکور سنتی آگے محمد حمزہ صاحب مجود ہے یا نہیں ہے کسی کو بٹھایا وہ اپنی جگہ پہ آپ یہ ولی اپارت پڑے در ایران خیلی از خانوا دے ہا بے شکل سنتی زنگی می کنند یعنی مرد سرکار می روض وزن در خانے می مانند و خانے داری و بے بچے داری می کنند بچے داری می کنند آگے ہیں وہ بچے داری می کنند آگے ہیں اخیرن خیلی از زنو شوہر ہائیے جوان کار ہائیے خانے را بین خودشان تقسیمی کنند زیرے اہم زیرہ زیرہ ہم مردو ہم زن ہمی زن خانے کار می کنند با این وجود تفکر اکثر مردم تفکر اکثر مردم انہوس سنتی ایس سنتی سنتی ایس ومد سالاری را امری طبی می دانند می دانند تو آپ اس کا ناخلاصہ اردو میں بتا دیں ابھی تک کیا سمجھے آپ نے پڑھ کے کہنا کہ ایران میں جو ہیں وہ بہت سے ہیں مہت تو عورتیں زندگی گزار ہیں جی پر میں سے عورتیں جو ہیں بعض خانہ داری کرتی ہیں اور مرد جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں جی اور جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اخیراً خیلی زن و شہرہ یہ جوان کاری کھانے رہا بہین خودشان تقسیم ہی کنا نوجوان مرد عورت ہیں جی جی وہ اپنے کاموں کا عباس میں تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے زیرہ زیرہ کیونکہ ہم مرد وہ ہم زن خارج اس کانے کار میں کنا کہ وہ مرد عورت جو ہیں وہ گھر سے بہت کام کرتے ہیں اس وجہ سے آگے اس وجہ سے اکثر مرد جو ہیں وہ ہنوز سنتی ہیں ٹریڈیشنل ہیں ٹریڈیشنل ان کی سوچ ٹریڈیشنل ہیں یعنی قدیمی ہیں اور مرد سالاری رہا مرد سالاری کیا ہوتا ہے پچھلی دفع میں نے بتایا تھا آپ کو مرد سالاری ہوتا ہے یعنی کہ جو مردوں کو پاور ہوتی ہیں مرد جو ہیں نا ڈومینٹ کرتے ہیں مرد سالاری رہا امرت ابھی میدانت یعنی مردوں کا آج سمجھتے ہیں یعنی یہ ضروری چیز سمجھتے ہیں اس پورے پہرے کا یہ مطلب ہے کہ ایران میں نا ابھی بھی بہت سارے خاندان ہیں جو ٹریڈیشنل زندگی گزارتے ہیں جس کے اندر ایک مرد ہوتا ہے کمانے والا اور دس کھانے والے ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں مرد کام کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آج کل جو ہیں نوجوان وہ دونوں ملجل کے کام کر رہے ہیں اور آپس میں گھر کے جو کام ہیں وہ تقسیم کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے خاندان ابھی بھی ٹریڈیشنل ہیں چونکہ وہ اس وجہ سے وہ مرد سالاری جو ہے یعنی کہ مرد کا ڈومیننٹ ہونا اس کا فیصلہ چلنا اس کی بات مانی جانی اس کی مات کو ہمیت دی جانی یہ ایک ضروری عمر ہے در ایران معمولاً خانوادی ہاں بے چی شکلی زندگی میں کنان بے شکلی سنتی اگلا چی کسی از بچے مراغبت میں کنان اگلا چی کسی از بچے مراغبت میں کنان زندر گانی میں مانت از بچے مراغبت میں کنان شرخے لیا زان و شہرہی جواندی گرمشکلی سنتی زندگی میں کنان چون ہر دو ہر دو بیرون اس خانے فارج اس خانے کور میں کنان مرد سالاری یعنی چی نہیں کننا مرد سالاری چی یعنی مرد سالاری یعنی سنت امرد تبھی ملدہ ہے نہیں مرد سالاری یعنی مرد آخرین ہار فرامی زانات یعنی ہار تصمیم پر خانے میں گیرات مرد سالاری می گیرات مرد سالاری می گیرات جہاں یہ خالی رہ بہت زمانے فیل مناسب خورک ہونی ایک ایک کر کے آپ لوگ نہیں کرنا ہے جو مناسب فیل ہوگا نا وہ یہاں پہ لگانا ہے او چانے میزانہ تا حمزہ تختیف نہیں کرے او چانے میزانہ تھا تختیف میں گریفت آپ آؤٹ ہیں آگے نویت آپ بتائیں او چانے میزانہ تھا تختیف گریفتی آپ بھی آؤٹ ہیں محمد حمزہ او چانے میزانہ تھا می گیرند آپ بھی آؤٹ ہیں ہاں ہاں بتائیں می گیرد او چانے میزانہ تھا می گیرد تختیف می گیرد بے گیرد بے گیرد وہ بار گیننگ کرتا ہے تاکہ وہ تختیف کم کم کوا سکے ہاں قیمت کم کھروا سکے چلیں اگلا کرتے ہیں اب منحنوز کارہیمرا ڈیش انجام دادم منحنوز کارہیمرا حمزہ انجام دادم منحنوز کارہیمرا انجام دادم محمد حمزہ انجام جلدی جلدی انجام دادم انجام دادم آپ بھی اٹھائیں نویل احمد من حنوز قرؑ رہی ہے مرا من حنوز قرؑ ہمیرا انجامی دادم من حنوز قرؑ رہی ہے مرا انجامنا دادئیم میں نے ابھی تک اپنے کاموں کو مکمل نہیں کیا حنوز آ گیا نا حنوز میں نے ابھی تک ابھی تک کا مطلب ہے حنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک میں نے ابھی تک اپنے کاموں کو مکمل انجام نہیں دیا ہمارے پاس ٹائم صرف اور صرف چار منٹ رہ گئی ہیں جلدی جلدی بتائیں وقتی کے بہمانی رسیدہ ہمیں مہمان ہا حمزہ 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 جلدی آمدین محمد حمزہ تینوں بتا دیا کریں جلدی جلدی ہائی ہمیں مہمان ہا آمدان بے آمدان بے آمدین آئے گا وقتی کے بے میمانی رسیدہ ہمیں مہمان ہا آمد بودین جب میں میمان جب میں دعوت پہ پہنچا تو سارے میمان آئے ہوئے تھے آمد بودین سارے میمان آئے ہوئے تھے وقتی پی درم آمد مادوشتیم چکار می کیاڑ دیم چانے می زدہ چانے می زدہ چانے می زدہ می زدیم ہم بارگیننگ کر رہے تھے کھلید روئے خوف لابود شاید برادرم آنرا روئے میس شاید آ گیا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ پیل ماضی الزامی یعنی شکیاں لگے گا شاید برادرم آنرا روئے میس گزارت 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 بود آنرا روئےنا بادرم باشد آی گا باشد بھی آ جاتا ہے بود توہ بھی ٹھیک ہے گزارت اور بود بھی ٹھیک ہے سوری سوری گزارت گزارت بادرم بود روئے کے لیے تھا جی جی میں معذرات کرتا ہوں یہاں پہ گزارت اور بود بود روئے لیے تھا بگیرم قبل از این کے بے خانے بے خانے رہتا ہم یار آپ ماضی میں مزارے میں ہیں قبل از این کے بے خانے بے روام میخاہم نان بگیرم اس سے پہلے کہ میں خانے جاؤں گھر جاؤں میں چاہتا ہوں کہ نان خرید لوں مہدرم فردہ بیمان چکار کی ارد چکار می کونہ مردم مہدرم فردہ کل 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 بیمان بیمان آہ زنگ زدان ای بابا بابا کل کے لیے کل آنے والے کل میں مہدرم میری ماں مجھے کیا کرے گی زنگ می زند یا زنگ خواہت ساتھ آپ نے بھائی بھائی میرے بھائی میرے پیارے بہرے بھائیوں آپ نے گرامر کوئی نہیں ابھی تک یاد کی میری حسن زنی تھی لیکن آپ بلکل صفر پر گڑے ہو یہ آپ نے یاد کرنی ہے سارا دارت اتاکرا شکار میکنہ سارا چاہتے ہیں کہ اتاکرا جارو جارو مین کرد وہ کرے سارا دارت اتاکرا جارو میکنہ جارو میکنہ میکنہ لطفاً از بچے خوب لطفاً میرے پانی فرمار بچے بچوں سے خوب مراقبت بولے نا سارے بولے ملکے میکنہ لطفاً از بچے خوب مراقبت کنید کنید محبت کریں جی ان کی دیکھ پل کریں ان کی پر ان کی ان کا خیال لکھیں او در خانے نبود احتمال دارت بے دانش کا رفت با شہد احتمال دارت بابا شک دارت بابا شک دارت بہت ا쳐من دارت بار promoted بابا اس کے غزائی مراہ ڈیش شاید آگیا ہے تیلی فون کردی باشد کردی باشد تیلی فون کردی باشد جمع کردی باشند شمان ابایت اوڑا شمان ابایت اوڑا مقصر مقصر بے دانیت بے دانیت جمع آپ اسے قصوروار نہ ٹھیرائیں تو بھائی مجھے پتہ لگیا ہے یہ پچھلے دنوں میں ہم نے جتنی بھی گرامر پڑھی ہے آپ لوگوں نے کوئی نہیں جا کے دورائی نہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں آتا تو بھائی آپ نے ایسا کرنا ہے بھائی میربانی فرما کہ آپ نے اس کو یاد کر گیا نا کل ٹھیک ہے کل آپ کا دوبارہ یہ میں سنوں گا تو یہ سارے افعال اس میں ہم نے آج تک پڑھے ہیں وہ سارے اس میں لیکن بہت دکھ ہوا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ نے کچھ نہیں بڑھا ہوا ٹھیک ہو گیا جو آگے کیا ہے درشاہر چی خبر ہے ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے تھوڑا سا یہ جلدیلی پڑھتے تھے رانہ اور کامران کے درمیان گفتگو ہے رانہ کیا کہہ رہی ہے رانہ کہہ رہی ہے سلام کامران درس گون دی کامران تم نے درس پڑھا ہے کامران نہ خیلی میں نے نہیں پڑھا تو چی تو نہیں رانہ کہتی ہے میں تاریخ اسلام ہو یہ نگاہی کیاردام والی ادبیات و اسلان میں نے تاریخ اسلام کو ایک نظر دیکھا ہے لیکن ادبیات یعنی لٹریچر کو تو کچھ بھی ٹچ بھی نہیں کیا کامران میں نے کسی کا ایک سفہ بھی کھولا نہیں ہے کامران کہتا ہے دونوں میں سے کسی کا ایک سفہ بھی نہیں کھولا رانہ کہتی ہے میکھا یہ خولہ سے اس تاریخ اسلام عبیت پیغام وہ کہتی ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تاریخ اسلام میں سے کسی کا خلاصت تمہیں بیان کروں کامیران کہتا ہے بہت بہت شکریہ اللہ تمہیں جزا دے بہت بہت یعنی کہ تم نے اخیر کر دی یعنی کہ تم بہت اچھی ہو بہت 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 ہمتیحان نہیں اورل زبانی امتیحان زبانی جانے کیچا بھی کیا ہوتا ہے امتیحان کے چبی ٹھیک ہو گیا جلدی علی پڑے کتاب اور آمیانے کتاب میں کیسے لکھتے ہیں آمیانے میں کیسے بولتے ہیں درس کوندی کوچھے دور توچھی نگاہی نگاہی تاریخ اسلام رہ تاریخ اسلام ادیبی آترا ادیب تو ادیبی آترا یہ کدامشہ یہ کدامشو یہ میخواہی میخوا بهت بیت بگوئیم بگوئیم بگی والے آرے بے کم بہلے آرے تو یہ اب بنا بھائی دسماں در سم لوگ نے پڑھ لیا پیچھے مارے صرف کتنے رہ گئے ہیں پانچ رہ گئے ہیں آندہ تانوں آندہ نہیں ہے میرے پانی فرما کے انہیں یاد کر کے انہیں کال ٹھیک ہے ساری گرامر یاد مختلف چیزیں آپ سے پوچھوں گا ہم نے دستی بتانا ہے ٹھیک ہو گیا محمد امزہ صاحب بند ہو گیا ہے جی سر ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا بس کھول کے باندھ کرتا ہے واز نہیں سنائی چلے جی ٹھیک ہے پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل آپ نے تیاری کر گیا نہیں ہوگی ہے خدا نہیں کہتا رہتا ہوں